بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر حدمت ہوں کھانے پینے پر پتانگ ڈور کے حوالے سے بہت سارے ویلوگ بنائے چلیں آج کچھ ماضی کی طرف چلتے ہیں اور یہ یادیں تازہ کرتے ہیں کہ گزرے زمانوں میں جب شہر لاہور میں پتانگ بازی اروج پر ہوتی تھی آج سے تیس پینتی سال پہلے تو پتانگ بازی کہاں کہاں پر ہوتی تھی اور اس میں کون کون شرکت کرتا تھا تو یہ ٹوپک لکا ہوا ہے برے صغیر میں پتانگ بازی پر ایک سوال اب بھی حل طلب ہے کہ پتانگ کی ابتداء مکان سے ہوئی یا میدان سے اس پر میرا علم دورہ ہے اور پتانگ باز بھی اس پر اپنی ختمی رائے کے ظاہر کرنے سے کاسی رہیں کہ ابتداء مکان سے ہوئی یا میدان سے مگر تمام استادوں اور ماہرین پتانگ باز کی زندگی مکان سے ہی شروع ہوئی اور جب مکان پر پتانگ بازی میں رکاوٹ محسوس کی تو تب لگتا ہے انہوں نے اپنی شوک کو میدانوں میں جا کر پورا کیا ہوگا کیونکہ میدانوں میں پیچ لڑانے میں ان کو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی اسی وجہ سے انہوں نے ابتداء تو مکان سے کی اور انتہا میدان میں جا کر کی بہرحال ہر پتانگ باز کی تاریخ مکان سے ہی شروع ہوتی دکھائی دیتی ہے اور شہر لاہور کے باسی تو خاص طور پر مکان کی چھتوں اور چبالوں پر چڑھ کر پتانگ بازی کرتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ انچے سے انچا مکان ڈونڈا جائے اور جا کر پتانگ بازی کی جائے وجہ یہی ہے کہ دورانے پتانگ بازی کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو شہر لاہور میں صدیوں سے یہ کھیل جاری ہے اور جاری رہے گا نامور پتانگ باز اور استاد اپنے اپنے علاقوں میں انچے چوباروں اور کوٹھوں پر پتانگ بازی کرتے تھے اور یہ مقابلے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں زور و شور سے یوں ہوا کرتے تھے شہر لاہور کے بھی جیب رسم و رواج ہیں یہ شہر چونکہ ہر حمل آور کی زد میں رہتا تھا تو لہذا ہر حمل آور کی فوجیں ملتان سے ہوتی ہے دہلی جانے کے لیے لاہور سے گزرتی اور اس کو تخت و تاراج کرتے ہوئے دہلی تک جاتی جس کی وجہ سے لاہور آٹھ بار اجرا اور پھر عباد ہوا ایک مرتبہ لاہور شہر ایسا اجرا تھا کہ بیس سال تک کوئی عبادی نہ ہوئی یہی وجہ ہے کہ گروں بزاروں اور گلیوں کے اندر بے شمار قبریں اور مزار ہیں اور یہ ضرور اللہ والوں کے ہیں جو کہ اب بھی قائم ہیں اچھا جی اب یہاں سے شروع کرتے ہیں باٹی گیٹ میں جو پتنگ بازی ہوا کرتی تھی اس میں ایک ہندو لڑکے کا ذکر ہے جو کہ بہت امیر تھا اور اس کا نام بابو بتایا گیا ہے اور اس کے مقابلے بابروں کے ساتھ ہوتے تھے اور اس کا مقان کوچہ تیر خانہ میں تھا اور بہت اونچا تھا اور اس میں پتنگ بازی سال ہا سال ہوا کرتی تھی اور دوسرے اندرون باٹی گیٹ میں گاما سنیارا اور مرزا برادرن ہوتے تھے یہ کوئی آئے سے چالیس پنتالی سال پہلے یا پچاس سال پہلے کی باتیں ہیں میں آپ کو مختصرا بتا رہا ہوں موری دروازہ میں پتنگ بازی جو ہوتی تھی مختلف استادوں کی زبانی جو معلومات ہوئیں موری دروازہ کے اندر سراج پہلوان اور استاد علادین سراج پہلوان یاد رہے کہ منیرہ پہلوان دور والے کے والد تھے اور استاد علادین ایک انتہائی شاندر پتنگ میکر اور پتنگ باز تھے اور اس میں استاد علادین کی ٹیم کا پلڑا باڑی رہتا تھا بڑے بڑے پتنگ باز آ کر استاد علادین کے ساتھ پیچ لرائے کرتے تھے اچھا دی یہاں پر لوہاری گیٹ کا جو لکھا ہوا ہے چوک متی میں استاد محمد رفیق اور شاہ پانڈیاں والا کے بہت مقابلے ہوا کرتے تھے اور کئی کئی ماں متواتر پتنگ بازی ہوتی رہتی تھی شاہ پانڈیاں والا بھی ایک مانا ہوا استاد ہے اسی وجہ سے تمام پتنگ بازوں ان کا اخترام کرتے تھے موچی دروازہ میں بتاتے ہیں جی ایک ٹیم پاد دلاور کی ہوا کرتی تھی منظور کیمرامین اور شیدہ اور محالف دفع میں استاد نصیر اور شیرو چھوٹا وڈاپا محمد حسین پار فیق اور یکوب خمبہ ہوا کرتے تھے جن کے زبردست مقابلے ہوتے تھے اور انیس بیس کے فرق سے ہی پتنگ بازی کے مقابلے جارو ساڑی رکھتے تھے استاد شیرو ایک ایسے پتنگ باز ہیں جو اب تک بقید حیات ہیں اور ان کی عمر اسی سال سے اوپر ہے اکبری دروازہ میں لکھتے ہیں اکبری دروازہ میں دونوں ٹیمیں بڑی فنگ میں مشاق اور ماہر تھیں ان میں ایک حاجی خلیل صاحب کی ٹیم ہوتی تھی باو افضل ہاں میاں وحید الطاف ہاں مرزا ڈور والا اور مقصود ہوتے تھے جبکہ محالف دفع میں حاجی علم دین استاد نکہ احسان لائی خواجہ مربع والا رکھا ڈپو والا اور خلیفہ شامل تھے بڑی زبردست پتنگیں رہی جاتی تھی اور سال ہا سال یہ مقابلے جاری رہتے تھے حاجی حلیل صاحب کا چونکہ مقان اپنا ہوا کرتا تھا لہٰذا پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ پکنک بھی منائی جاتی اور مختلف قسم کے کھانے بھی چھتوں پر پتنگ بازوں کو کھلائی جاتے تھے اس کے بعد دہلی دروازہ میں کہتا ہے دہلی دروازہ بھی باران دروازوں میں سے ایک مشہور دروازہ ہے اور اس میں بہت سے رہائشی استاد گزرے ہیں جن میں اکثر مقابلے ہوتے تھے لطف کی بات یہ ہے کہ جس کا مقان پیچھے ہوتا تھا اس کو پیچھ لرانے میں آسانی ہوتی تھی اور وہ پتنگ باز 45 ڈگری پر اپنی پتنگ کو آسانی کے ساتھ لے آتا تھا اور آگے والے مقان کے پتنگ باز کو اپنا دفاع ہی کرنا ہوتا تھا چونکہ دوسرے پتنگ باز بھی برے مہر تھے اس لئے وہ پیچھ اس روح لڑاتے جس پر ان کی پتنگ کا کھیت نہ پیدا ہو یہاں پر مقابلے حاجی علم دین اور خلیفہ ظہور کے شگردوں کے ہوتے تھے ایک دفع کی نمائندگی خلیفہ ظہور اور دوسرے کی حاجی علم دین کرتے تھے حاجی صاحب کی ٹیم میں استاد فتح محمد مرچانوالا اور دیگر نامی گرامی لوگ تھے اور محالف دفع چودری فضل دینوش پھجا کیتی اور ان کا ایک ہی گھر استعمال ہوتا تھا ان کے ساتھ استاد بودی عبدالشید تیرانداز بابا کمہ ان کی مدد کیلئے ہو تھے شام کے وقت اور چھٹی کے روح سارا دن مقابلے ہوتے رہتے ہیں برے برے نام اور پتنگ ساز یہاں پر آ کر پتنگیں اراتے تھے اور پیچھ لراتے تھے کہتے ہیں کہ لاہوریوں سرکلر روڈ یہ میں نے بہت سے لوگوں سے زبانی کلامی بھی سنا ہوا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ اڈھا کرون باز پر جو پتنگ بازی ہوا کرتی تھی شہر دہور میں چھتوں پر آج تک اس قسم کی پتنگ بازی کوئی بھی نہیں کر سکا یہاں پر سارے منٹوں پارکے نامور پتنگ باز اور پتنگ ساز آ کر پتنگ بازی کا مظاہرہ کرتے تھے ایک کمارت میاں عبدالرشید صاحب کی ہوتی میاں وحید الطاف ہاں استاد علا دین مصطفی حاجی خلیل استاد افضلہاں مرزا صاحب اور دیگر تیس چالیس نامی گرامی پتنگ بازی تھا دوسری امارت نصیم منزل کے نام سے مشہور تھی جس میں برف کے کارہانے تھے اور ان کے مالک بہت امیر کبیر آدمی تھے اور پتنگ بازی کے بہت ہی شکین ان کی دف مودہ ممود دعوت برادر جیرہ پاڑے والا یکوب خبہ احسان اور میاں اتر برفانہ والش ہوتے تھے یہ مقابلے شہر لہور کے سب سے بڑے مقابلے ہوتے تھے اس وجہ سے ان دونوں مکانوں کے آس پاس سب مکانوں پر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا ہر دف کے پاس شوٹ شربہ کرنے کے تمام لوازمت ہوتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات برے برے ریچ بھی پکر کر لے آتے اور ان کو چھت پر نچایا کرتے تھے زیادہ جوش و جذبہ تو اس وقت پیدا ہوتا جب ہجروں کو بھی اوپر لا کرنے چاہے جاتے اور جب ہجرے پتنگ کٹ جانے پر شوٹ کرتے تو برے برے استاد بھی شرما جاتے ہر وہ خربہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے دوسری دف متاثر ہو سکے ہنمارتوں پر یہ مقابلے سال ہا سال چلے تھے اور بچوں کو روزانہ مفت کی تفریح مل جاتی تھی جس طرح ہوا کا روح ہوتا اس طرف کے بچوں اس طرف کے مکانوں پر بچوں کا بہت رش ہوتا اور بچے برے شوک سے دور پتنگ کا شکار کرتے تھے یہ میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ لاہور شہر میں جتنا اڈا کراؤن باس یہ نسیم منزل پر پتنگ بازی ہوئی شہر دہور کے ہسٹری میں نہ کبھی اتنی پتنگ بازی کسی چھت پر ہوئی اور نہ کبھی ہوگی ہے اب تو پتنگ بازی پر پبندل ہے چونکہ لیکن یہ ایک ریکارڈ ہولڈر گیم رہی ہے آگے آ جاتا ہے یہ یکی گیٹ یہاں پر بھی بہو شان کا گھر ہوتا تھا جو کہ پرنٹنگ پریس کے مالک تھے بہت انچا مکان تھا ان کی دف میں بھی الطاف ہاں وغیرہ ہوتی یہ دفیں وہی تھیں منٹو پارک اس میں وہ استاد اپنی دف کے جو نمائدے ہوتے تھے ان کے گھروں پر جا کر شرکت کرتے تھے تو اس طرح یہ الطاف ہاں وغیرہ سارے ہوتے تھے یکی گیٹ میں تو یہ شہر دہور کے سارے دروازوں کی میں نے جو آپ کو چیز بتا دی ہے کہ شہر دہور میں اس طرح کی پتنگ بازی ہوتی تھی اور برے برے نامی گرمی پتنگ باز اور پتنگ ساتھ آ کر چھتہ پر پتنگ بازی کرتے تھے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا وہ نظارہ جب آسمان پر رنگ برنگی پتنگوں کے رنگ بھکڑتے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک پھولوں کا گندستہ ہوا میں مولک ہو گیا ہو تو امید ہے کہ آپ ان پرانی یادوں کو سنیں گے اور دل خوش کریں گے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جس کو پتنگ بازی کا شوق ہو اور پتنگ بازی کی ہسٹری کا شوق ہو اس کو فارورڈ کریں انشاءاللہ کسی اور اپیسوڈ میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ